عوض باللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حالیہ بارشوں کی وجہ سے کراچی کے حالات دن با دن بگڑتے ہی جا رہے ہیں حکومت سندھ کی نالائے کیاں ایک طرف لیکن عوام جس کرب اور مشکلات سے گزر رہی ہے اس کا اندازہ آپ کو اس ویڈیو سے ہو جائے گا جس میں ان تمام مسئبتوں کے ساتھ ساتھ چوروں اور ٹکیتوں کی مسئبت سب سے زیادہ سور پکڑ رہی ہے حالیہ کئی ویڈیوز جہاں پر وائرل ہو رہی ہیں خواتین کو لوٹا جا رہا ہے وہیں پر ایک نئی ویڈیو آئی ہے جس میں دو خواتین اور ایک بچی گلی میں چل رہے ہوتے ہیں انہوں نے ہاتھوں میں پرس پکڑ رکھے ہوتے ہیں اتنے میں پیچھے سے بائیک پر دو چور آتے ہیں اور خاتون کے ہاتھ سے پرس چھین کر بھاگنے والی کرتے ہیں اب سندھ پولیس کی ناکامی یہاں پر دیکھیں کہ وہ ان چوروں کو کسی صورت پکڑ نہیں سکتی شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو لیکن عوام اگر پولیس کے پاس جاتی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کوئی ایف آئی آر ہی درج نہیں کرتی اور ایف آئی آر درج بھی کر لیں تو چور کبھی نہیں پکڑا جاتا الٹا ایف آئی آر درج کروانے والے سے پیسے کھائے جاتے ہیں اللہ پاک کراچی کا اور ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو عمران حان صاحب کو کراچی کے مطالق سوچنا چاہیے بلاول بھٹو زرداری کو بھی اس مطالق سوچنا چاہیے اور جو کراچی میں اتنی بارشیں ہوئی ہیں شاید کہیں نہ کہیں کوئی چلو بھر پانی کھڑا ہوا ہو بلاول بھٹو زرداری اور حکومت سندھ کو اسی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے کراچی نہیں ان سے سوال آجاتا تو وہ پورے ملک کو سمالنے کے خواہد دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل اگر پریس کریں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ